پرام افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے طالبان اپنا کنٹرول مستحکم کریں گے تو تسلیم کیے جانے کے اہل ہو جائیں گے پڑوسی ملک میں دہشت گردوں کے خلاف افغان حکومت سے مل کر کام کرنا ہوگا امریکہ بھی امن کا پارٹنر بن سکتا ہے طالبان سی پیک منصوبوں کے ہامی تجارت اور ترقی کے وسیع راستے کھلیں گے وزیراعظم امران خان کا نیوز ویک کو انٹرویو بھارت کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی پر تحفظات کا اظہار وزیراعظم کا آرمی چیف کے حمراہ آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز کا دورہ وفاقی بزراء بلوجستان اور خیبر پختون خواہ کے بزراء آلہ نیبل اور ائر چیف بھی ساتھ تھے سیاسی اور اسکری قیادت کو ملکی سلامتی کے حوالے سے بریفنگ امران خان کی جانب سے چیلنجز سے نمتنے کے لیے انٹر سروسز انٹیلیجنس کی صلاحیتوں کی تعریف سب سے امپورٹنٹ ہے رول اف لاؤ تین سالوں سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہماری گورنمنٹ سے ہے کہ ہم طاقتور کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جواب دے ہو آپ نے چوری کیا آپ کیا اتصاب ہوگا سب شور میں چاہ رہے ہیں کوئی باہر بیٹھ کے شور جی میں ہی ہو گیا ہو وہ اس لیے کہ وہ قانون کے نیچے نہیں تھے اب تک تین سال سے شور جاری طاقتور کہہ رہے ہیں نارو دے کر معاف کر دو حکومت کہہ رہی ہے جس نے چوری کی ہے اب جواب دے امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ناممکن میرٹ پر عمل کیے بغیر کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا پہلے ہم بڑی طاقتوں کے سامنے چھکتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا وزیراعظم امران خان کا تقریب سے خطاب وزیراعظم کا اطوام متحدہ کی جینل اسمبلی سے ورچول خطاب آر شریور امران خان نے حد کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے افغانستان کی صورتحال بھی تقریب کا حصہ مینار پاکستان پر ویڈیو لی جاتی رہی کسی نے ہاتھ سے نہیں روکا یہ صرف حکومت نہیں کر سکتی معاشرے بدلتے ہیں حکومت اور قانون سے نہیں ہیں معاشرے بدلتے ہیں اندر سے معاشرہ یہ سوستا ہے جو افغانستان کو دوربین سے دیکھ رہا ہے کہ عورت جب ہجاب اتارے گی تو امپاور ہوگی عورت کا برقہ زبردستی پہنانا بھی غلط اور زبردستی اتارنا تو بلکل برہنا کرنے کی کیفیت ہے خواتین کو زبردستی برقہ پہنانا اور اتارنا غلط ایک معاشرہ سمجھتا ہے افغان عورت نکاب اتارے گی تو با اختیار ہوگی مغرب صرف انسانی حقوق کی باتیں کرتا ہے عمل نہیں کرتا خواتین کو حراسہ کرنے کے واقعات سب کو مل کر روکنا ہوں گے صدر مملکت کا لاہور میں ایک قومی سیمینار سکھتا پاک سرزمین کو ام دشمنوں سے پاک کرنے کا مشن ایف سی بلوچستان کا ساؤت خارانمی آپریشن دو اہم کمانڈروں سمیت شہر دہشتگرد حلاق ٹکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برامت بلاول بھٹو زرداری سے امریکی ناظم الامور انگلہ اے گلر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات باہینی دلچسپی کے امور اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال پیپی چیرمن سے چینی اور برطانوی سفیروں کی بھی ملاقات دیں آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی میں بلکل کوئی چیز نہیں کہوں گا ان کے باتے میں انہوں نے آگے بھی بہت باتیں کی صرف شیم آن سن گورمنٹ نہیں کہا انہوں نے وفا کی حکومت کو بھی بات کی اگر ہم پورا ملکی ایسا ہے اور ہم اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت اچھا کام کر رہا ہوں اس سے بھی روک دیں گے باقی سارے تو کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا میں نے تو شروع میں ایک آدھا نا پبلک سروس میں ہوں تو یہ سب باتیں سننے کا عادی ہوں اور سنوں گا سپریم کورٹے سے سن نہیں وفاق کے لیے بھی بات کی ڈر ہے جو تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے وہ بھی رک جائے گا تسادم نہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں سوچ کو مصبت کرنا ضروری کوئی مجھے شیم آن یوں کہے گا تو کچھ نہیں بولوں گا وزیر اعلا مراد علی شاہ کی میڈیا ٹوک آگن چورنگی پہ کچھ لوگوں نے بڑی ویڈیوز اپلوڈ کی ایشوز تھا گرین لائن کا اسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے ایک سائٹ پہ پانی تھا لوگوں کو پریشانیاں تھی اسی گرین لائن اسٹرکچر کے دوسری طرف ایسا کوئی ایشو نہیں تھا لیکن وہاں بھی شرارت تھی اس کو بلوک کر دیا گیا تھا شرارتیں جو لوگ کر رہے ہیں ان سے میری میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں وفا کو کبھی نہیں روکا وزیراعظم صرف اعلانات نہ کریں کیسی آر پر کام بھی کریں سنہ حکومت مکمل سپورٹ کرے گی ناس شاہ کی یقین دہانی اپوزنیشن بھی شرارتیں کرنے کی بجائے ہمارا ساتھ سبائی وزیر بلدیات کی گفتگو وزیراعظم پنجاب سیاسی محاصل پر متحرک ترین گروپ کے مزید ارکان کا رابطہ سبائی وزیر نمان نگڑیال دعوت سلیمانی اور عبدالحید استی کی عثمان بزدار سے ملاقات صوبے کی سیاسی صورتحال پر تباردائے خیال سیاست نے ایک اور خفیہ شادی منظر عام پر آ گئی حلیم آدل شیخ اور پی ٹی اے ای رکنے اسمبلی دعا بھٹو نے بیٹے کی ولادت پر اعلان کر دیا دعا بھٹو کی ویٹس ایپ ڈی پی تبدیل تصاویر بھی شیئر کر لی شادی کی ہے کوئی جرم نہیں کیا اپوزنیشن لیڈر سندھ اسمبلی کا رد عمل نواز شریف کا غلط کرونا ویکسینیشن اندراج تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات کوٹ خواجہ سعید اسپتال کے چار ملازمین کا اعتراف چواکیدار اور بارڈ بوئی نے جال اندراج کیا میڈیکل سرپریٹینڈنٹ کی پی اے کے دوست نے بھی کئی شناحتی کار ریجسٹر کرائے ایم ایس ڈاکٹر احمد ندیم اور سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر منیر موطل انکوائری ریپورٹ وزیراعلا پنجاب کو پیش پنجاب کے مزید آج شہروں میں جالی ویکسینیشن اندراج کا انکشاف فیصلہ بات سیارکورٹ ملتان ویہاڑی رحیم جارخان چنیوٹ اور لوتران شامل مختلف مقامات پر کاروائیاں سولہ افراد گرفتار بارہ مقدمات ادھر کرونا کے بار جاری چوتھی لہر مزید پچاس جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار دو سو تین تیس نئے مریض ریجسٹر مصبت کیسیس کی شرہ چار آشاریاں دو تین فیصد ویکار چمیلات کے زیر استعداد اجلاس ادارے کی مجموعی کارکرگی کا جائزہ چار سال کے دوران پانسو ارتیس عرب روپے برامت کر کے خزانے میں جمع کروائے گئے پہلی بار بڑی مچھنی کو کٹہرے میں لائے بد انوانی کے خلاف اقدامات تجاری رہیں گے جاوید اقبال پر ازم آٹھ عرب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کا ریفرنس سابق صدر آصف علی زرداری کی 29 ستمبر کو تلبی فردی جرم آیت کی جائے گی ڈالفنس ختم ہو گئیں سارے کچھوے گاڑیوں کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں یہ لوگ کیا کر رہی ہیں لب مہربان پارک پر گاہر کاملی تامرات سے متعلقی اس کی سوانت کے دوران سپریم کورٹ کا اظہار برہمی وائیڈ لائف آپ پاشر حکام اور کمیشنر سکھر سے ریپورٹ طلب گورے والا کے تحصیل ہیڈکوارٹرز اسپتال میں نرسس کی ہڑتال مریض لا وارس طب امداد نہ ملنے کے باعث قاتون سمیں دو آفراد جانبہاگ ورسہ کا میتے رکھ کر احتجاج کراچی میں پولیس کی بڑی کاروائی نیو کراچی سے دہشتگردی واقعات میں انتہائی مطلوب چار ملزم گرفتار اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں رم جھم بادل برستے ہی موسم بدل گیا حیدر آباد اور گردوں نے وقت میں بھی بارش بدین میں جل تھل ایک ہر طرف پانی ہی پانی پرچہ میں انٹری ٹیسٹ میں بے زابتیوں کے خلاف طلبہ کا احتجاج مظاہرین کا پولیس وین پر پتھراؤ گاڑی کے شیشے ٹوٹ کے اہلکاروں نے بھاگ کر جان بچائے معروف پومیڈین امر شریف کی امریکہ منتقلی کا معاملہ ائر ایمبلنس کو پاکستان آنے کی اجازت 26 ستمبر کی رات 11 بجے کراچی ائرپورٹ پر لینڈ کرے گی کپتان کے ساتھ پانچ رفعی عملہ بھی موجود ہوگا واشنٹن میں سکھ کمیونٹی کا موڈی کے خلاف احتجاج مظاہرین کی بھارتی وزیراعظم کے خلاف اور خالستان کے حق میں نعرے بازی جنرل اسمیل سے خطاب کے دوران بھی بڑے پیمانے پر مظاہروں کا پلان چوروں کے ہاتھ کاٹنے اور مجرمان گو پھانسی کی سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے عوامی مقامات پر عمل درامت کے حوالے سے مشابرت جاری باہر سے کوئی نہ بتائے کہ ہمارا قانون کیا ہوگا افکان جیل خانجات کے سربراہ نور الدین ترابی کی تمبی ترک صدر کا امریکہ پر دہشت گرنوں کی پوشت پناہی کا الزام واشنگٹن وائی پی جی جیسی تنظیموں کو ہتیار فراہم کرتا ہے رجب طیب اردوان کی تنقید شام کے معاملے پر تحفظات دور کیے جائیں روسی صدر کا مطالبہ امریکہ میں فارنگ کا ایک اور واقعہ مسلح شخص نے سوپر مارکٹ میں گھس کر گولیاں چرا دی دو افراد حلاق بارہ زخمی دورہ فاکستان منصوب کیوں کیا انگلیش کھلاری اپنے ہی بورٹ پر برہم فیصلے پر اندھیرے میں رکھا گیا پوچھنے کی زہمت بھی نہیں کی گئی کہ سفر کریں گے یا نہیں ٹیم نہ بھیجوانے کا بعد میں بتایا گیا پلیئرز اسوسییشن کا الزام کیویز اور انگلیش ٹیم کے دوروں کی منصوب کی سابق کرکٹرز پیسٹو سے مایوس پی سی بی نے انٹرنیشنل ٹرکٹ کی بہالی کے لیے بڑی محنت کی مہین خان کا ردے امر ٹیم کی کارکردگی اچھی ہوئی تو سب پیچھے آئیں گے وسیم اکرام پرومی پاکستان ٹرکٹ بورٹ کو نیزلینڈ سے دوبارہ رابطہ کرنا چاہیے راشد لطیف کا مشکرہ اور چیئرمن افغان ٹرکٹ بورٹ عزیز اللہ فضلی چھبیس سبتمبر کو پاکستان آئیں گے پی سی بی چیئرمن رمیز راجہ سے ملاقات شیڈیون مرتبی ہونے والی پاک افغان سیریز کے حوالے سے تبادلے خیال کیا جائے گا